اسلام علیکم میرا نام ہومر ڈیویٹ ہے اور میں آپ سے آج اپنے پلانٹس شیئر کروں گے کہ ہم لوگ کیسے ان کو گروہ کر سکتے ہیں اس لیے ایٹ ہوم ایچلی میں نے جب فرس ٹائم پر یہ سٹارٹ کیے تو میں بہت ڈیسارڈ ہوئی تھی کیونکہ میرے بہت سے سیٹس آنا وہ ضائع ہوئے تھے لیکن میں نے گملوں میں بھی اسے گروہ کیا لیکن ضرور ہوتے تھے یہ نہیں کہ پلانٹس میرے بلکل سیٹس نہیں اکتے تھے لیکن ایسا ہوتا تھا کہ میرے پلانٹس کسی نہ کسی وجہ سے خراب ہو جاتے تھے لیکن آج میں نے جو پلانٹس کی مطلب دوبارہ سے کی اما میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو سردیوں کے بیج ہیں وہ آپ سردیوں میں ہی لگائیں لیکن سردیوں کی جو زیادہ ہوتی ہے دھون وغیرہ یا ایسی چیزیں آپ ان سے اپنے پودوں کو ضرور بچائیں کیونکہ زیادہ سردی کی وجہ سے بھی آپ کے پلانٹس خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہمارے پلانٹس تو گروہ کر رہے ہیں تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے تو آپ اس کو یہ جتنے بھی ہیں یہ زیادہ تر ابھی تو میں نے جسٹ مولیاں اور بنگو بھی گاجریں دھنیا پیاز بدینہ اور میں نے مطر بھی گروہ کیا تھے لیکن مطر میرے اتنے کوئی خاص نہیں ہوئے تھے یہ شاید آپ کو مطر کا پلانٹ میں دکھاتی ہوں آگے کر کے یہ رکھیں یہ مطر کا پلانٹ ہے اس پر مطر لگا ہوگا میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ یہ مطر ہے یہ اس لیے کہ بھی ہم اکثر جو ہے نا سوائل میں زیادہ تر زیادہ خار ڈال دیتے تو اس کی وجہ سے بھی یہ خراب ہو جاتے ہیں یہاں پھر ان کو ہم لوگ مطلب ان کی کیا نہیں کرتے شاید اس وجہ سے بھی آتے ہیں اور میں نے ان کو جانور کو جانور سے بچانے کے لیے میں نے ان کے سائیڈوں پر ساری نیٹ کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی ساری نیٹ تھی میں نے ابھی اتا رہی ہے تاکہ آپ لوگ کو اچھے طرح آپ دیکھ سکیں یہ دیکھیں میں نے یہ ملیاں لگائی ہویا ہے اور اس کا یہ دیکھیں نیچے سے ملی گروہ کر رہی ہے اور یہ گاجریں ہیں یہ جو ہیں یہ ساری بنگوں بھی لگائی ہوئی ہیں میں نے یہ پدینہ ہے یہ پیاز ہیں جس ہری پیاز وہ ساری ملیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ بھی گاجر ہیں جو لوگ اکثر گھروں میں لگاتے ہیں اور ان کی جو سیٹس ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ اکثر کسی وجہ سے یہ نہیں اکھ پاتے ہیں یہ دیکھیں یہ انہیں مولیوں کی پیچھے والی سائیڈ کاٹ کر ہافی سا لگایا تھا جس کی وجہ سے یہ کافی گروہ کر کے ایک درک کی طرح بنے میں اور اس کے پر سارے مونگلے لگ لیاں آپ اس لئے ان کو گھروں پر گروہ کر سکتے ہیں میں نے گھرمی کی ویجیٹیبلز بھی لگائی ہیں وہ دیکھیں وہ لاس پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سیٹس یہ میچوں کا پودہ لگایا ہے ابھی یہ بخ کر رہا ہے گروہ کر رہا ہے یہ آلو ہے آلو کا جو ہے نا یہ میں نیکسٹ آپ کو ویڈیو میں ضروری شیئر کروں گے ابھی تو یہ گروہ نہیں کیا ابھی میں نے جسٹس کو کنٹینر میں لگایا ہے اور یہ رکھی یہ پیاس اور یہ دھنیا لگایا ہے یعنی کہ آپ ایزلی کر سکتے ہیں ان کو اگر آپ گھملوں میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو گھملوں میں بھی ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس روپ ہے چھت ہے تو آپ چاہیں تو اپنی چھتوں پر بھی اس کو ایزلی اگا سکتے ہیں کسی بھی ویجیٹیبل کو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے سوائل اور سینڈ دونوں کو مکس کر کے میں نے اس میں جسٹ سوائل اور سینڈ کیا اور اس میں میں نے کوئی کھار نہیں ڈالیا اور گھر کی جو پتی وغیرہ آپ چائے وغیرہ بناتے ہیں اس کی جو پتی ہوتی ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں اور جو آپ ویجیٹیبلز کارتے ہیں ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ اس میں ڈال دیں میں نے صرف جسٹ یہ کیا یہ ٹوٹل اورگینکس ہیں یہ ٹوٹل اورگینکس ہیں میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کیا ہاں میں نے صرف ایسے چیزوں سے بچایا کہ یہ مطلب جانور اس کے اندر نہ گز جائے اسے خراب نہ کریں اور دوسری بات یہ کہ آپ کا کیڑا جو کیڑے لگنے کا ہے وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ اس کو کیسے بچا سکتے ہیں اپنے پلانٹس کو تو آپ لوگ ڈیسائٹ نہ ہو کہ آپ کے بیج ہم لگاتے ہیں اور نہیں اکتے تو آپ اس کو مطلب کو آپ چاہیں اپنے گھروں میں ازلی اپنے سیٹس کو لگائیں گے تو وہ ضرور رکیں گے تو ویسٹ نہیں ہوں گے اگر آپ اچھے طریقے سے اس کی کیار کریں گے ان کو دیکھیں گے ان کی مطلب سارا کچھ کریں گے تو کبھی بھی سیٹس آپ کے خراب نہیں ہوں گے سو پلیس آپ یہ چیزیں دیکھیں اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ بھی انفرمیشن ہوگی کہ آپ نے کیسے گروہ کرنا ہے ان چیزوں کو میں نے جتنے بھی سیٹس آپ کو سب لگائے ہیں ابھی جو ہمارے گرمی کے ہوں گے وہ میں آپ کو مطلب آگے شیئر کروں گی جب وہ پلانٹس گروہ کرتے جائیں گے میں آپ کو سارا بتاؤں گی ان کا ڈیٹیلز کیا ہوتا ہے اور ہاں آپ پلیس انہیں زیادہ سے زیادہ پانی مت دیجئے گا کیونکہ زیادہ پانی دینے سے یہ خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ اوورفلو کرنے سے جو آنا ہو دے جانا وہ آپ کے زیادہ گروہت نہیں کریں گے دیکھیں ہوا چل رہی ہے اور کتنی وہ زبردست ہی ایک گرینری لگ رہی ہے تو سو ہاپلی آپ لوگ انہیں گھر میں ٹرائے کریں اور یہ بہت اچھا ایکسپیریئنس ہے میرے لیے تو بہت اچھا رہا ہے میں نے بہت بار اپنے سیر سے زائے کی ہے لیکن میرے محنت جانا وہ کامیاب ہوئی ہے سو ہاپلی آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ کے کچھ انفرمیشن لیا میں آپ کو آگے ویڈیوز بناتی رہوں گے اور فرٹیلائزر بھی بتاؤں گی جب میں ان کی ہارویسٹنگ کروں گے میں تب بھی آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی اوکے آپ لوگ سب اللہ تعالیٰ کے ایمان میں رہیں آمین